میرے بھائیوں ایک سب سے بڑا ٹرک ہے یہ اپنا علاج خود کرنے کا جو بندہ ان سے ڈرنا چھوڑ دینا واللہ ہے وہ بہت زیادہ مصبود ہو جاتا ہے اس پر بہت مشکل ہوتی ہے انہیں حملہ کرنا کہ یار یہ بندہ ڈرتا نہیں ہے یہ بندہ خوف نہیں کھاتا اس بندے کو ہم ڈراتے ہیں یہ اپنی بات کو جو ہے وہ جن جاتی کی طرح منصوب نہیں کرتا ہمارا آج کا سب سے بڑا مسئلہ جو یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو جادو جن جادو جن جادو جن کی طرح منصوب کر رہے ہیں سب سے بڑا مسئلہ اور ہمیں پتہ نہیں یہ کام کر کے ہم جن کی جادو کی ہلتھ کر رہے ہیں ہم اپنے عمر جادو کروانے میں جادو کروں کی مدد کر رہے ہیں ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا سمجھایا سکھایا صحابی نے مہار پکڑی سواری پر تشریف فرمایا جا رہے ہیں سواری کو لگیا ٹھڑا صحابی نے جیسے ہمارے مہابرے بنے ہوتے ہیں صحابی نے کہا شیطان کا برا ہوں کیا کہا شیطان کا برا ہوں آپ نے فرمایا میرے صحابی یہ تم نے شیطان کی طرف بات کو کیوں منصوب کر دیا حضور شیطان کی وجہ سے ہوئے آپ نے فرمایا جب تم ایسے کرتے ہونا کہ یہ شیطان کی وجہ سے ہوا ہے یہ جن کی وجہ سے ہوا ہے یہ جادو کی وجہ سے ہوا ہے شیطان کو طاقت ملتی ہے حدیث کے الفاظ ہیں وہ کھول جاتا ہے اور اتنا بھولتا ہے جیسے کجرے اور فرمایا جب تم اگنور کر دیتے ہو کہتے ہو نہیں نہیں یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے بس کچھ نہیں ہوا یہ جن جادو نہیں کر سکتا چاہیے اس نے کیا ہو فرمایا وہ زلیل ہو جاتا ہے اور زلیل ہو کہ کیسے سکڑ جاتا ہے کیسے سکڑ جاتا ہے جیسے ایک مکھی ہے پتا یہ چلا کہ اس کی طاقت بڑھانے کا سبب بھی ہم ہیں اور اس کی طاقت کو کم کرنے کا سبب بھی ہم ہیں اپنی ہر بات کو جادو جنات کی طرح منصوب نہ کیا کریں ہر عمل کو جادو اور جنات کی طرح منصوب نہ کیا کریں کوئی بھی کام ہوتا ہے وہ خوکزتہ ہی آپ کو اس طرح کرتے ہیں اور ویسے بھی شیطان ہمارا دشمن ہے جب ہم اس کو اگنور کرتے ہیں تو اس کو اس چیز سے بہت تقلیب ہوتی ہے بہت زیادہ پڑھائی سے اتنی شاید اس کو تقلیب نہ ہوتی ہو جتنی اس چیز سے تقلیب ہوتی ہے کہ اس نے کتنے دل لگا کے ایک کام کی اور آپ ماننے کے لئے تیار ہی نہیں آپ ماننے کے لئے تیار ہی نہیں یہ جن جاتو کا مسئلہ یہ ایک ٹرک ہے شیطان کو ہرانے کا پھر اسی طرح سے جو دوسری چیز ہے جو انسان کو جن آپ جو انسان کو کنٹرول کرتے ہیں وہ کس طریقے سے کرتے ہیں وہ ہے وسوسہ پہلا خوف دوسرا وسوسہ وسوسے کے ذریعے انسان کو کنٹرول کرتے ہیں یہ آج جتنا کہا جاتا ہے جو اس میں حاضری ہوگی اس کو پکڑ لیا انسان اپنے خوف اور وسوسے پہ کنٹرول کر لے جن کی کیا جرہت ہے انسان کو کنٹرول کر جائے آپ کو تو اپنی طاقت کا ہی نہیں پتا آپ لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ ہمارے اندر اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے ایسے ہی تو نہیں اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنا دیا اور ایسے ہی تو نہیں آپ کو اتنی طاقت دے کے بھیجا اور تمہیں پرآن میں بازے طور پر بار بار سن جائے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے یہ ادھر سے آئے گا ادھر سے آئے گا اس سے بچنا ہے اور اس درستے پر چلنا ہے تم کامیاب پر تیسری چیز غصہ ہے غصے کے ذریعے انسان کو کنٹرول کرتا ہے یہ تین چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں خوف وسوسہ اور غصہ اگر ہمیں ان تین چیزوں کو کنٹرول کر لیں جن ہمیں نہیں کنٹرول کر سکتا ہے جن ہمارے اندر نہیں داخل ہو سکتا ہے واللہ ہے میں یہ بات یہ بات دعوے سے کہتا ہوں آپ ایک عام مندہ لے لیں جس کو کسی چیز کا علم نے یہ تین چیزیں اپنی کبر کر لے اور کسی کو بھی چیلنج دے دے بھی آ جاؤں میرے اندر داخل ہو کے دیکھا یہ جنات کے مقابلے کے لیے ان تین رستوں کو بند کرنا ضروری ہے ایک قسم کے جنات ہے جن کا ہم سے بھی علاج نہیں ہوتا جس کا کوئی معالج سے علاج نہیں ہوتا